بھارت دورہ پیدا کی گئی پرستھتیاں دونوں دیشوں کو ایسے موڑ پر لے جا رہی ہیں جہاں سے واپس نہیں آیا جا سکتا میں یہ بلکل صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی پوری طاقت سے اپنے سممان اور سیماوں کی رکشہ کریں گے یہ آواز ہے پاکستان کے تیسرے راشپتی یاہیہ خان کی جو انیس سو اکتر کی بھارت پاکستان لڑائی سے کچھ دن پہلے دیش کو سمبودت کر رہے تھے تین دسمبر انیس سو اکتر کی دوپہر کو جیسے ہی جنرل یاہیہ خان اپنی جیب سے ائر فورس ہیڈکوارٹر جانے کے لیے اپنے نوازستان سے چلے ایک بہت بڑا گد ان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا یاہیہ کے بغل میں بیٹھے جنرل حمید نے دھیرے دھیرے جیب بڑھانی شروع کی لیکن گدھ نے ہلنے کا نام ہی نہیں لیا انہوں نے ہون بجایا لیکن گدھ نے اتنی ہی حکارت سے انہیں گھورا یاہیہ نے بھی جیب سے کود کر اپنے بیت سے اسے بھگانے کی کوشش کی لیکن گدھ ٹس سے مس نہیں ہوا ماجرہ دیکھ کر پاس کام کر رہا مالی دورتا ہوا آیا اور اس نے بہت مشکل سے اپنے پھاورے سے گدھ کو یاہیہ کے راستے سے الگ کیا بات میں یاہیہ خان کے ایڈی سی ارشرت سمی خان نے اپنی آتکتہ تھری پریسیڈنس این این ایڈ میں لکھا میں اندوشواسی نہیں ہوں لیکن تین دسمبر انیس سو اکتر کی دوپہر کا وہ درشہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے کوند جاتا ہے جب ایک گدھ نے جنرل یاہیہ خان کی جیب کا راستہ روک لیا تھا مانو کوئی اوپری طاقت ہمیں بتانے کی کوشش کر رہی ہو کہ ید پر جانے کا فیصلہ صحیح فیصلہ نہیں ہے یاہیہ خان حالانکہ فارسی بولنے والے پتھان تھے لیکن وہ بہت اچھی پنجابی بھی بول لیتے تھے وہ حاضر جواب شخص تھے اور ان کا سینس آف ہیومر بہت اچھا تھا وہ نہ تو اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ بہت بڑے بدھے چیوی تھے اور نہ ہی واسطب میں وہ ایسے تھے پاکستان ایڈ ہیلم کے لیکھا تلک دیویشور بتاتے ہیں یاہیہ خان ایک تو بڑے برنگیلے آدمی تھے ان کو شراب پینے کا بڑا شوق تھا اور باقی جو اس کے ساتھ اسوسییٹڈ گدی ویدی ہے ان پہ بہت وہ ڈوب چکے تھے بالکل ان کا لیول ایک دیویجنل کمانڈر کا تھا اس سے زیادہ وہ نہیں ان کو جانا چاہیے تھا اور وہ چیف بھی اسی لیے بنے ایوب خان نے چیف ان کو بنانا تھا جب محمد موسیٰ ریٹائر ہو رہی تھے تو تین جنرل کو انہیں اگنور کر کے آئیہ خان کا نام رکھا اور موسیٰ نے کہا یایہ ملٹریلی تو ٹھیک ہے بگر ان کی جو باقی گتیوی دیا ہے وہ آرمی چیف نہیں بن سکتے ایوب نے کہا اس کا فکر منت کرو وہ مینج کر لیں گے اور ایوب نے اس لیے ان کو پوائنٹ کیا کہ یہ میر کو خطرہ نہیں ہوگا یایہ شراب پینے کے لیے اتنے بدنام تھے کہ سینک کمانڈروں کو آدیش دیئے گئے تھے کہ وہ یایہ کے کسی موقع آدیش کا پالن نہ کریں جو رات ساڑھے آٹھ بجے کے بعد دیئے گئے ہوں سب کو معلوم تھا کہ یایہ آٹھ بجے کے بعد روز وہ اپنی شراب پینہ شروع کر دیتے ہیں اور دس بجے تک پتہ نہیں چلتا وہ کیا کہہ رہے ہیں امریکہ کے راشپتی ریچرڈ نکسن کے من میں یایہ خان کے لیے سافٹ کارنر تھا لیکن ان کے ودیش منتری ہنری کسنجر پر یایہ کوئی خاص اثر نہیں ڈال پائے تھے کسنجر اپنی آدم کتھا دہ وائٹ ہاؤس یئرز میں لکھتے ہیں میں نے نکسن کو بتایا کہ یاہیہ اور ان کی ٹیم کو اونچے آئیکیو کے لیے کوئی پورسکار نہیں دیا جا سکتا انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ بھارت یدھ کی تیاری کر رہا ہے اور اگر اس کا اندازہ انہیں تھا بھی تو انہیں یہ خوش فہمی تھی کہ جیت ان کی ہی ہوگی میں نے دبی زبان سے ان سے پوچھنے کی کوشش بھی کی کہ آپ بھارت کی سنکھیاں میں ادھک سینکوں اور ہتھیاروں کا سامنا کیسے کریں گے ان کا جواب تھا کہ مسلم سینک بھارتی سینکوں سے بہتر لڑا کا ہیں اس دن راتری بھوج میں یاہیہ شراب کے نشے میں ہر مہمان کے پاس جا کر پوچھ رہے تھے کہ کیا میں آپ کو ڈکٹیٹر دکھائی دیتا ہوں جب انہوں نے میرے پاس آ کر یہی سوال کیا تو میں نے جواب دیا مجھے پتا نہیں راشتپتی مہود ہے لیکن اگر آپ ڈکٹیٹر ہیں بھی تو آپ کو پتا ہی نہیں تھا کہ چناؤ کس طرح لڑوایا جاتا ہے یاہیہ خان کو لیڈیز مین کہا جاتا تھا کئی مہلاؤں کے ساتھ ان کی دوستی تھی ان کی سب سے نزدیکی مہلہ دوست تھی اقلیم اختر جو جنرل رانی کے نام سے مشہور تھی ملکہ ترنم نور جہاں کو یاہیہ نوری کہہ کر پکارتے تھے وہ بھی یاہیہ کو سرکار کہہ کر بلاتی تھی مہلاؤں کے ساتھ ان کے سمندھوں کی وجہ سے ایک بار بہت بڑی پروٹوکال سمجھ سے آؤٹ کھڑی ہوئی تھی ایک زمانے میں پاکستان میں بی بی سی کے سموا داتا رہے اوون بینٹ جونس اپنی کتاب پاکستان آئی آف دہ سٹاؤم میں لکھتے ہیں ایک بار ایران کے شاہ پاکستان کے سرکاری دور پر وہاں پہنچے تھے جب ان کے لوٹے کا سمجھ آیا تو انہیں دیر ہونے لگی کیونکہ یاہیہ اپنے شہین ککھ سے باہر ہی نہیں نکل رہے تھے آخرکار ان کی نزدیکی دوست جنرل رانی کو منایا گیا کہ وہ ان کے بیڈروم میں جا کر انہیں باہر لائیں جب وہ اندر گھسی تو انہوں نے یاہیہ خان کو اپنے بستر پر پاکستان کی سب سے مشہور گائیکہ کے ساتھ پایا کچھ سال پہلے جنرل یاہیہ کے ای ڈی سی رہے ارشد سمی خان نے نور جہاں کے بارے میں ایک بہت دلچسپ قصہ مجھے بتایا تھا ایک شام تھی کہ جنرل یاہیہ کے دوست بیٹھے تھے ان کے ساتھ میں اپنے کمرے میں جا چکا تھا تو مجھے انہوں نے سمن کیا میں گیا مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا he used to repeat himself بیٹا 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 یہ نو جان کا ایک نیا گانہ آیا ہے میرے چیچی تا do you know about it میں کہتے ہیں نہیں اچھا تو یہ سارے کہتے ہیں کہ ابھی وہ گانہ کم ریلیز ہوا ہے کہ شاید نہیں ملے گا تو میں نے کہا کہ نہیں میرا ای ڈی سی جو ہے وہ لے کے آئے گا تو خیر اب میں پتھانا ہوں اور میری وائف میں وہ پنجابی ہے تو میں اس کو یاد کرتا آ رہا ہوں کیونکہ میں نے یہ لفظ پہلے کبھی سنا نہیں تھا میری چیچی دا تو اب میں رکھتا لگاتا ہوا آ رہا ہوں ان کے کمرے سے اپنے کمرے کو اور اس طرح میں بھول گیا کیونکہ کیا تھا چیچی کیا تھا I had to call him long distance my wife and said یا وہ نور جہان کا کوئی گناہ ہے کوئی شیئے سے کوئی چیز ہے ہاں ہاں میری چیچی دا اب وہی بات رات کے کہا رہا بج رہے ہیں میں نے تریڈنسی کی گاری ایک موائی اس میں بیٹھا تو بوری بزار ہے کراچی میں ایک میں نے کہا وہ وہاں چلتا ہوں سیدھا دوری بات ہے دکانے بند ہو چکی تھی گلیوں میں گھومتے ہوئے میں وہاں پہنچ گیا ناک کیا باہر آئے میں نے کہا یاد میں آپ کا ایک کسٹمر ہوں فرانہ تو فرمائیے میں نے کہا جی مجھے وہ ایک ریکارڈ چاہیے شمال جہان کا نئی ریلیز ہے میری چیچی دا کہ جی ضرور آئیے کال صبح آ جائے ہم کو دے دیں گے میں نے کہا نہیں بھائی میری بیٹھ لگی رہی ہے کسی کے ساتھ کہ میں آج ابھی لے کے آؤں مجھے کہتے کہ اس وقت میں نے کہا جی بالکل اس وقت میں نے کہا مو مانگی کیمت دوں گا تو وہ سمجھے کہ شاید ہی کوئی بگڑا ہوا نواب ہے ہم ان کی دکان پہ پہنچ کے ان نے دکان کھولی ریکارڈ نکالا مجھے دیا اس دمانے میں وہ ریکارڈ پانچ روپے کھا ہوا کرتا تھا میں نے ان کو پچاس روپے دیا پھر میں پلیزن سی نے آکے جب گیا پلیزن صاحب کو وہ ریکارڈ دیا بڑے ہی ایلیٹھ بینٹ انٹو ہرہ we've done it again ایک سینک ادھکاری کے روپ میں یہیہ نے کئی مہتپون پدوں پر کام کیا انسٹرکٹر سٹاف کالیج کوئیٹا ڈائریکٹر جنرل ملیٹری آپریشنز ڈیویجن کمانڈر اور چیف آف آرمی سٹاف میں نے تلک دیویشر سے پوچھا کہ آپ یہیہ خان کو ایک ملیٹری کمانڈر کے روپ میں کس طرح ریٹ کرتے ہیں دیکھیں ان کا ملیٹری کریئر بہت اچھا کریئر تھا مگر ہر ایک آدمی کے جیون میں ایک سمیں آتا ہے ان کو ٹیسٹ کرنے کا یہیہ کو ٹیسٹ کرنے کا دو سپٹیمبر نائنٹین سکٹی فائیو میں موقع آیا جب جو ان کو کمانڈ دیا گیا اکھنور پر اٹیک کرنے کا پہلے جو اور ڈیویجن کمانڈ تھے ان کو اٹاک ہی یہیہ کو لائے گیا اور اکھنور بلکل دس کلومیٹر کی دوری پر تھا پاکستان فورسز اڈوانس کر رہی تھی بیچ میں صرف جوریاں تھا جو گرانڈ سلائم اپریشن گرانڈ سلائم کا جو پلان تھا کہ جوریاں کو بائی پاس کر کے ہم سیدھا اکھنور کی طرف جائیں کیونکہ ایک ورہی اکھنور گر جاتا ہے تو بھارتی فورسز کا کشمیر کا راستہ کٹ جاتا ہے مگر یہیہ خان جب یہ ٹیسٹ کرنے کا یہ موقع آیا تو انہوں نے کہا نہیں میں اکھنور پر اٹیک نہیں کروں گا پہلے میں جوریاں پر اٹیک کروں گا جوریاں کو لے کر پھر اکھنور کی طرف جاؤں گا اس سے کیا ہوا کہ بھارتی فوج کو چھتیز گھنٹے مل گئے اور انہوں نے اکھنور کے ڈیفنسز سٹرانگ کر لیا اور پاکستان جوریاں گر گیا پاکستان کی قبضی میں آ گیا بھر وہ اکھنور کو پھر نہیں لے سکے اور سارا آپریشن گرنڈس نے وہیں کولیپس ہو گیا تیرہ دسمبر انیس سو اکتر تک یہ بالکل اسپشٹ ہو گیا تھا کہ پاکستان پوروی مرچے پر بری طرح پچھڑ رہا ہے جب چین سے مدد کی ساری امیدیں ختم ہو گئیں تو یاہیہ نے مجبوراں ریچرڈ نکسن کو فون میں لیا عرشت سمی خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں یاہیہ نے جب نکسن کو فون کیا تو وہ کسی میٹنگ میں تھے تیرہ دسمبر انیس سو اکتر کی رات دو بجے راستپتی بھون کے ٹیلی فون آپریٹر نے مجھے فون کیا کہ راستپتی نکسن لائن پر ہیں میں نے انٹرکوم سے فون کر یاہیہ کو جگایا نیند میں چور یاہیہ نے فون اٹھایا لائن بہت خراب تھی اس لیے یاہیہ نے مجھ سے کہا کہ میں دوسری لائن پر ساری باتیں سنوں اور اگر لائن ٹوٹ جائے تو نکسن سے بات کرنا جاری رکھوں نکسن کی باتوں کا لبولو آپ تھا کہ وہ پاکستان کی سرکشہ کے لئے بہت چنتے تھے اور انہوں نے اس کی مدد کے لئے ساتھوہ بیڑا بنگال کی کھاڑی میں بھیج دیا ہے جیسے ہی نکسن نے فون رکھا یاہیہ نے مجھ سے کہا کہ میں جنرل حمید کو ترند فون لگاؤں جیسے ہی حمید نے فون اٹھایا یاہیہ لگ بگ چلاتے ہوئے بولے ہم، we have done it امریکنز are on their way امریکی بیڑا اگلے دن تو دور ڈھاکا کے گرنے تک بنگال کی کھاڑی میں نہیں پہنچا اس ہار کے لئے یاہیہ کی تھیوری پور کی رکشہ پشچم سے ہوگی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا یہ ایچلی عیوب خان کی ڈیفنس ٹریٹیجی تھی ان کا ماننا تھا کہ دیکھیں ہماری جو فوج ہے لیمٹیڈ ہے اگر ہم فوج کو باٹ دیتے ہیں تھوڑی ویسٹ پاکستان میں اور تھوڑی ایسٹ پاکستان میں تو اس سے تو انڈیا ہمیں پورا واک آور کر جائے گا اس لئے ہمیں کانسلیٹ کرنا چاہیے ویسٹ پہ اور اگر ایسٹ پہ کبھی اٹیک ہوگا تو ہم ویسٹ سے انڈیا پہ کاؤنٹر اٹیک کریں گے جب ایسٹ پاکستان گر گیا یہیہ خان نے کہا سیز فائر کریں گے تو نیازی صاحب تھے وہ کہہ رہے کہ نہیں آپ کنٹینیو فائٹ کریں وہ نے کہا نہیں ویسٹ پاکستان کو خطرہ ہے تو ساری جو پولیسی تھی وہ اپنے سر پہ ختم ہو گئی کہ ڈیفنس آف ویسٹ پاکستان لے ان دے ایسٹ کئی سال پہلے جب میں نے جنرل نیازی سے سمپر کیا تھا تو انہوں نے بھی ہار کا ٹھیک رہ جنرل یہیہ کے سر پر پھوڑا تھا اللہ آنت کرے یہیہ کو اور ویسٹ پاکستان والوں کو کہ جیتی بازی ہار دی کہ شکست مگرم میں تھی اور لانت ہم پر پڑی میں جب لگ رہا تھا میں نے تیرہ تاریخ حکم دیا آخری گولی آخری آدمی آخری گولی آخری آدمی فوج کے لیے موت کا ورنٹ ہوتا ہے مگرم پاکستان والوں کو خیال ہو کہ یہ تو لڑای لمبی ہوگی وہ وہ مشریف پاکستان سے چھٹکالا چاہتے تھے تاکہ مگرم پاکستان میں حکومت کر سکیں تو تیرہ تاریخ میں مجھے حکم دیا کہ سٹاپ فارٹنگ انس رنڈ ہے تو مگرم پاکستان کو بچانے کے لیے ہمیں مشریف پاکستان دینا پڑا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ہار کی خبر پاکستانی لوگوں کو آل انڈیا ریڈیو سے ملی یا یا نے دیش کو سمبودت ضرور کیا لیکن اس میں ہار کا کوئی ذکر نہیں تھا کتنی بڑی جنگ میں کسی ایک محاذ پر وقتی طور پر پیچھے ہٹنے کا یہ مطلب ہرکس نہیں ہے کہ لڑائی ختم ہو چکی ہے اس جنگ میں جو ہماری قوم بقاق کی جنگ ہے آخری فتح ہماری ہی ہوگی انشاءاللہ پاکستان کا پروپاگینڈا ہمیشہ جھوٹ پرمگنی ہے سکسٹی فائیو میں بھی اور سیونٹی ون میں لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ پاکستانی فورسز زمین پہ آسمان پہ اور سمنر پہ فتح پر فتح پا رہی ہیں ہندوستان کے قراب اور یہ پندرہ ڈسمبر تک یہ کہانی تھی جب وہ سرنڈر کرنے لگے تو اب لوگوں کو کیا بتایا جائے تو پہلے تو انہیں نے بتایا ہی نہیں اور انڈیا ریڈیو سے پہلے نیوز آئی پھر پاکستان ٹی وی اور ریڈیو نے یہ بنایا گیا کہ دونوں جو لوکل کمانڈرز ہیں انہوں نے آپس میں تیہ کر کے ایک سیز فائر کر لیا ہے پھر بھی لوگوں کو نہیں بتا رہے تھے اور پھر بھی یہیہ خان نے اڑکے بولے کہ we will continue fighting ہم لڑتے رہیں گے آخری دم تک